ایڈیشن یا بلیازی یا انڈر ایڈیشن تو خاصیت بندیش یہ کہتا ہے بلیازی جمع یہ کہتا ہے کہ اس سیٹ کے آرکان کو کسی بھی ترقے سے آپ جمع کر لیں اسی سیٹ کے برابر آ جائے ٹھیک ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیں مثلاً یہاں پر آپ زیرو کو اگر آپ اچھا پہلے اس کو نام دیتے ہیں یہ ہم نے نام دیا اس کو پہلے نام دینا چاہیے تھا یہ سیٹ کو نام دیتے ہیں اپنی آسانی خاضر ہم اس کو نام دیتے ہیں اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ زیرو کو زیرو کے ساتھ جمع کریں کیا آئے گا زیرو ہی آئے گا وہ زیرو کے تعلق اے سے ہے سن رہے ہیں اچھا لیکن اسی طرح زیرو کو آپ ون کے ساتھ جمع کرنے کیا آئے گا ون اور اس کا تعلق اے سے ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ون کو اگر آپ ون کے ساتھ جمع کریں کیا آئے گا ون کو ون کے ساتھ جمع کر لیں ٹو لیکن اس کا تعلق سیٹ سے نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ خاصیت بندیش بلیازے جمع نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا کیونکہ خاصیت بندیش بلیازے جمع یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیٹ کے ارکان کو کسی بھی انداز سے آپس میں جمع کر لیں تو اس کا مجموع ایک ایسا نمبر آ جائے جو اسی سیٹ میں موجود ہو اگر اسی سیٹ میں موجود تھا تو وہ خاصیت بندیش بلیازے جمع رکھتا ہے اگر نہیں تھا تو اب چونکہ یہاں پڑھتے کہ اپنے ایک اس کو تو ہمیں اس کے ساتھ جمع کیا تو یہ آیا اس میں موجود تھا ٹھیک ہے زیرو کو ون میں جمع کیا دونوں زیروں کا تعلق اسی سے ہے نا زیرو اور ون کا تعلق اس کے ارکان کو اسی طرح جمع کیا لیکن یہاں پر ایک کو ایک ساتھ جمع کیا ایک اسی رقم آئی جو کہ اس میں موجود نہیں تو ایک کیس پیگر سیٹس فائی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے خاصیت بندیش بلیازے جمع نہیں رکھتا ٹھیک ہے اچھا آپ اسی چیز کو اگر آپ یہ چاہتے کہ مطلب تو ہم کہے سکتے کیا لہٰذا اب چونکہ یہ کیا تھا دو کا تعلق اے سے نہیں ہے نا یہ والا چونکہ یہ اے جمع ایک ہم نے جمع کیا درہالکہ اے کیا تھا اے کا تعلق کس سے اے سے تھا نا سمجھ میں آئے اس کو سمجھے اے کا تعلق اے سے تھا لیکن اس کو جب اے کے ساتھ جمع کیا خود اسی کے ساتھ جمع کیا تو یہ کیسی رقمائی جو اس میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا اس نے اس شرط کو سیٹس فائی نہیں کیا تو ہم کہے سکتے کہ سیٹ ون زیرو خاصیت بندیش بلیازے خاصیت بندیش بلیازے بلیازے جمع زرب خاصیت بندیش بلیازے زرب تو اس میں یہ کہتا ہے کہ اس کے ارکان کو کسی بھی ترقے سے زرب دے دیں تو جواب ایک ایسا نہ چاہیے جو کہ اسی میں موجود ہو تو خاصیت بندیش رکھتا ہے بلیازے زرب اگر اس طرح کی کوئی ایسی رقم آ جائے جو کہ اس میں موجود نہ ہو زرب دینے کے بعد تو اس کا مطلب یہ خاصیت بندیش بلیازے زرب نہیں رکھتا اچھا ایک تو یہ منولیہ میں سے انداز سے کر لے اس کو اس کا ایک دوسرا طرح ہے کہ اس میں آل پوسیبل جو ایڈیشن ہو سکتا ہے اس کے ارکان کو یا زرب ہو سکتا ہے اس کے ارکان ان کے ارکان کا اپس میں زرب دینے جو آل پوسیبل ویز ہیں وہ کس طرح ہوگا اس کو درہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا مثلا اس میں آپ کیا کریں گے یہ یہاں پر جتنے بھی ارکان ہیں یہ تو مخصر ہے ایک دو رکھنے تو اس کی ارکان کو ایک دفعہ ادھر لکھ لیں اور ایک دفعہ یہاں پر خاصیت رکھیں جو خاصیت ہم نے اس کو اس کے مطابق ہم نے جو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے چیک کرنا ہے کہ کونزی خاصیت اب یہاں پر کیا خاصیت ہے بندیش بلیازے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو ساری ارکان کو ہم نے کیا کیا اس کے ارکان کو 0 1 ادھر لکھا 0 1 ادھر لکھا ٹھیک ہے نا اب ان کو آپ ضرب دے دیں کیا ہوگا 0 ضرب 0 کیا ہوگا جب 0 into 0 0 ضرب 1 کیا ہوگا 0 1 ضرب 0 1 ضرب 1 ضرب 1 1 ضرب 1 کیا ہوگا 1 into 1 1 یہ تو اس کو آپ دیکھ لیں ان کے سارے ارکان کس میں ہیں خود اس سیٹ اے میں موجود ہے نا سمجھ گیا نا تو ہم کہہ سکتے کہ یہ سیٹ خاصیت بنتیج بلیازے ضرب رکھتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کوئی ایسی رقم نہیں آئی ضرب دینے کے بعد جو کہ اس سیٹ میں موجود نہ ہو سارے اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے نا خاصیت ضرب سارے اس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سیٹ خاصیت بنتیج بلیازے ضرب رکھتا ہے ٹھیک ہے نا لیازہ تو یہ جو سیٹ تھا ہمارے پاس یہ خاصیت بنتیج بلیازے جمع نہیں رکھتا یہ دو کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جبکہ یابر اس کے ارکان کو آپس میں کسی بھی ضرب دے دیں تو کوئی احسار رکم نہیں آتا جو کہ اس سیٹ میں موجود نہ ہو سارے احسار ضرب اس میں موجود ہیں تو لہٰذا یہ سیٹ خاصیت بنتیج بلیازے ضرب رکھتا ہے جب خاصیت بنتیج بلیازے جمع نہیں رکھتا کلر رکھتا باقی سوالات بیس کی ترہونگی